اسلام علیکم خوش آمدید آج ہم بنائیں گے مسالے دار مطن کو افتے سب سے پہلے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں ایک کلو مطن کیمہ لے لیا اس کو میں نے دھو لیا اور اچھی طرح سے نچوڑ کے رکھ لیا تین بڑے سائز کے پیاز لینے ہیں ایک پورا لسن لینا ہے اینے سائز کی ہم نے ادرک لینی ہے تین بڑے سائز کے ٹماٹر لینے ہیں چھے سے ساتھ ہری مرچے لینی ہیں بڑی سائز کی دو انڈے لے لیں تین ٹیبل سپون میں نے دلفن مرچے لینی ہے مدام لینے ہیں اتنی کونٹیٹی لینی ہے اور جو کرشٹ فارم بنے گا جو اس کو پیسنے کے سبات بنے گا وہ دو ٹیبل سپون بنے گا آدھا ٹی سپون حلدی لے لی اور دو ٹیبل سپون سوکا دھنیا لے لیا ایک ٹیبل سپون کری پاورڈر لے لیا اگر کری پاورڈر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ لال مرچ استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار ٹیبل سپون بھونے گا چنے لے لیا تین سے چار ٹیبل سپون دہی لینا ہے ایک بڑا لیمو لے لیں مسالے دار کافتے بنانے کے دو سٹیپس ہوتے ہیں ایک آپ نے کافتے بنانے ہے دوسرا آپ نے مسالہ بنانے ہے مسالہ ویسے ہی بنتا ہے جیسے نارمل ہی ہم باقی خانوں میں بناتے ہیں اور جو کافتے ہیں وہ سیپرٹ بنتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم کافتے بناتے ہیں کیونکہ وہ پروسیس تھوڑا لمبا ہے مسالہ جو ہے اس میں ہی ہم نے کافتے ڈال لے ہیں بلینڈر لے لو چوپر لے لو لنگری لے لو جس طرح بھی ٹھیک لگتا ہے لیکن چوپر is the best option ایک چوپر لے لیا ہم نے اس میں میں نے کیمہ ڈالا ہے اچھو جو میں نے انگریڈینٹس بتایا ہے نا ان کو تھوڑا ڈیوائیڈ میں رکھنا ہے مطبکہ آدھے انگریڈینٹس جو ہیں وہ یوز ہوں گے کافتے میں آدھے انگریڈینٹس یوز ہوں گے مسالے میں ایک بڑے سائز کا پیاز اس میں موٹا موٹا کارٹ کے ڈال دیں کیونکہ چوپر میں سب چوپ ہو جانا ہے صحیح ہے اس میں لیسن ڈالنی ہے اتنا سائز دیکھ لیں لیسن کے جو پورا لیسن ہے نا اس کے دو کلافز جو ہوتے ہیں دو دو اندر کے پیس ہوتے ہیں وہ ہم نے سائیڈ پر رکھنے کیونکہ وہ ہم نے مسالے میں استعمال کرنے ہیں باقی پورا لیسن آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ادرک ہے وہ آپ نے اتنی ڈالنی ہے باقی جو ہے وہ آپ نے مسالے کے لیے رکھ لینی ہے چار آپ نے ہری مرچے ڈالنی ہے اس میں بھونے میں چنے سارے ڈال دینے ہیں اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ بہت سمودھ سا پتلا باریک سا مکسٹر بن جائے یہ دیکھیں اتنا باریک سا مکسٹر بن گیا اس کا ہم نے وہ جو کیمے کے ساتھ ساری چیزیں بلینڈ کی تھی اچھا اب اس میں ہم نے دو انڈے ڈال لیا ہے سوکا دھنیا ڈالنا ہے تھوڑا سا سوکا دھنیا جو ہے ہم نے رکھنا ہے مسالے کے لیے بھی اس میں ہم نے لال مرچ ڈالنی ہے جو دلفن مرچیں آپ نے ساری ڈال دینی ہے اس میں کری پاورڈر آپ نے اس میں ڈالنا ہے کری پاورڈر تھوڑا سا آپ نے مسالے کے لیے رکھنا ہے گرم مسالہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے میں شروع کے انگیڈنٹس میں بتانا بھول گئی تھی ون ٹیبل سپون لے لیں حلدی ڈال دی نمک ڈال لیں جب سب کچھ ڈال لیں گے تو اچھی طرح سے ہم اس کو آپ مکس کریں گے ساس اترے ہاتھوں کے ساتھ ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو گونتنا ہے آٹے کی طرح جیسے ہم گونتے ہیں ٹھیک ہے جو ایک نمو لیا تھا ہم نے بڑے سائز کا اس کو آدھا ہم نے اس میں نیچے اوڑ لینا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ سارے انگیڈنٹس ڈال دیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ہم اس کے میٹ بالز بنائیں گے مطلب ہم اس کے کوفتے بنائیں گے ٹھیک ہے ایک کیلو کیمے کے تقریباً بیس سے پچیس میٹ بالز بن جاتے ہیں گول گول بالز بنا لیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے فرائے پان لیا اس میں آئل ڈالنا ہے اس میں یہ سارے کوفتے ہم نے فرائے کرنے ہیں اچھی طرح سے فرائے کرنے ہیں دونوں طرف سے دی فرائے کر لیں یا اس طرح سے فرائے کر لیں جب یہ اچھی طرح فرائے ہو جائیں گے پھر اب ہم اس کو مسالے میں ڈالیں گے کوفتے بن گئے ہیں اب سٹیپ ٹو کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے مسالہ بنانا دو لارج پیاس ڈالے ہیں دو کلوفز گارلک کے جو چھوٹے پیس ہیں وہ ڈالے ہیں اور جو ہم نے آدھی رگ دی تھی ادھرک وہ ڈالی ہے تین تماتر ڈالے ہیں ان سب کو اچھا سا بلینڈ کرنا ہے ایک سمودھ سے مکچر میں مسالہ بنانے کے لیے ہم نے ایک پین لیا اس میں ہم نے آئل ڈالا آئل جب تھوڑا گرم ہو جائے گا تو جو ہم نے بلینڈ کیا ہوا تھا مکچر وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے جو آدھا ہم نے لیمن رکھا تھا وہ والا اس میں نیچوڑ لیں گے دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں گرین چیتی ایڈ کریں گے مسالہ کافی ڈرائی ہو گیا تو ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں جب پانی ڈالنے کے بعد پانی بوائل کرنا شروع ہو جائے گا تو ہم اب اس میں باقی سارے انگریڈنٹس ڈالیں گے اس میں نمک ڈالنا ہے کری پاورڈر ڈالنا ہے دہی ڈالنا ہے مرچے ڈالیں گے اور جو ہمارا بادام جو ہم نے کرش کیے تھے وہ ڈالیں گے جتنے بھی باقی انگریڈنٹس رہے گئے ہیں وہ سارے اب آپ نے اس میں ڈال دنے ہیں اب ہمیں سب کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو ہلکی سی آنچ پہ ہم نے اس کو پکنے دینا ہے بھوندے رہنا ہے آپ دیکھیں اس کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اچھی طرح پکنا شروع ہو گیا ہے ہم نے اپنے جو کوفتے فرائے کر لی ہے ٹھیک ہے کوفتے فرائے کرتے ہوئے جو ہمارا تیل یوز ہوا ہے ہم نے وہ تیل بھی اس میں ڈال دینا ہے اور ہم نے اس کو پکنے دینا ہے اچھی طرح سے اسی لئے ہم نے سٹارٹ میں بہت کم ورل ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں گے جب ہمارا مسالہ اچھی طرح بن گیا ہے اب ہم نے اس میں فرائے کی ہوئے کوفتے ڈال دیں گے اس میں کوفتے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ کوفتے کو مکس کرنا ہے اب دو بڑے گلاس پانی ڈالیں اس میں پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے دو گلاس میں نے ڈالنا ہے آپ اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اس میں کوفتے بھی ہیں وہ اچھی طرح سے ڈوب جائیں اور کور کر دیں اور ہلکی سی آنچ پس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں پانچ چھے منٹ کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اتنا اس کا بن گیا ہوگا تھوڑی سے ہم نے گریوی رکھی ہے اس کی فریش جو ہوتا ہے دھنیا وہ میں نے اس کو گانش کیا ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور روٹی کے ساتھ کھا لیں گے آپ کے گرم گرم مسالے دار گفتے تیار ہیں آئی ہاپ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت یمی منت جمی جمی ممنت موسیقی